السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے جو میں نے کپڑا لیا ہے یہ ہے لان کا اور ٹوٹر کپڑا جو اس فروگ میں یوز ہوگا وہ ہے اڈائی میٹر اور یہ سائز سمال ہے اور یہ دیکھیں میں نے ٹو پیسز لیا ہے فرنٹ اور بیک کا تو ایک ساتھ ہی آئیے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے چالیس انچز یہ دیکھیں چالیس انچز کی چڑائی ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ بھی میں چالیس انچی لے رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تھوڑی شارٹ میں کرنی ہو تو کر سکتے ہیں لیکن لونگ یہ اچھی نہیں لگے گی اتنی پھر بھی آپ کی مرضی ہے آپ جتنی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا ہے جس طرح ہم کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو فولڈ کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک ایک ساتھ ہی رکھنا ہے اور ایک ساتھ ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہی دیکھیں جو ہم نے نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے تقریباً ساڑھے تین انچ پہ اس لیے کیونکہ اس کی جو کپڑے کی چڑائی ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم جو تیرہ ہے وہ نہیں میر کریں گے وہ چھوڑ دیں گے اور ہم اس طرف سے اس کو نشان لگانا شروع کریں گے تو ساڑھے تین انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اور جس کی لیندھ لی ہے وہ ہے سیون انچیز جتنی ہمیں جو ہمارا آم ہول ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بلکل اس حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس حساب سے ہی ہم نے اس کے نشان لگانے ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گلائے دے لی ہے اس کو اب اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اور جو فرنٹ والا ہی سا ہے وہ بلکل ویسے ہی جیسے ہم کمیز کا فرنٹ والا ہی سا کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو ڈیپ کر لینا ہے صرف فرنٹ کا ہی کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک انچ کے قریب ہے جو ہم نے ڈیپ کرنا ہے فرنٹ سے اب یہ ہماری جو کٹنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے یہاں سے دیکھیں جو تیرہ رکھنا ہے وہ میں رکھ رہی ہوں ساڑھ تین انچ کیونکہ یہ سلائی میں آئے گا دونوں طرف سے تو یہ کافی تھوڑا رہ جائے گا اس لئے یہ ویسے بھی سمال سائز کا ہے آپ اپنی مرضی سے تیرہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ لارچ ہیں تو اپنا تیرہ مہیر کریں جتنا آپ کا ہوتا ہے اس حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے سارے تین انچ لیا ہے ابھی جو ہم چیسٹ لیندھ لیں گے وہ میں لوں گی تھرٹین انچز تو میں نے تھرٹین انچز کے حساب سے یہ دیکھیں اس پہ نشان لگانے ہیں تھرٹین سے زیادہ نہیں رکھی گا پھر کیونکہ اس کے جو پلیئرز ہیں وہ بہت نیچے چلے جائیں گے جو کہ اتنے اچھے نہیں لگیں گے پھر ہم نے ان نشانوں کو اس طرح سے ملانا ہے یہ ایک باکس بن گیا ہے تقریبا اور اس کی ہم نے یہ دیکھیں ایک بار پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں فرنٹ اور بیک ایک ساتھ ہی ہے اور ہب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے ایک ویڈیو میں پوچھا تھا کافی بار آپ میں سے کہ آپ فرنٹ کارٹ رہی ہیں بیک کا نہیں بتایا تو میں بیک اور فرنٹ ایک ساتھ ہی کارتی ہوں اس لئے میں بھی بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس طرح سے اس کو پلیٹ ڈال لینے ہیں یہ میڈل میں آ جائیں گے ہمارے پلیٹ جو ہم نے ڈالنے ہیں پلیٹ ڈالنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے کپڑے کو فولڈ ہی رکھنا ہے اور جتنے ہم نے ڈالنے ہوں اتنے پلیٹ ڈالتے جانا ہے اور آئرن کرتے جائیں میں نے یہ دیکھیں چار ڈالنے ہیں دیکھیں جتنے بھی ڈیپ ڈالنے ہوں جتنا آپ نے میڈل سے جتنی چڑھائی رکھنی ہو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں میں نے تقریبا پلیٹ ڈال کے جو میری چڑھائی رہ جائے گی یہاں وہ 3.5 انچز رہ جائے گی میری چڑھائی تو میں نے اس حساب سے ڈالنے ہوں یہ دیکھیں ایسے ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دوسری طرف سے خود بخود ہی پلیٹ ڈالنے نہیں پڑیں گے خود ہی وہ ڈال جائیں گے یہ دیکھیں اب اس کو آل لیڈی سلفٹیں پڑی ہوئی تھی جو کہ ہم نے آئرن سے پریس کیا تھا تو ابھی بس ہم نے ان کو سیدھا کرنا ہے اور ان کے اوپر سلائل لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہی فرنٹ اور بیک کے دونوں ڈال لینے ہیں پلیٹس یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے پلیٹس جو ہیں وہ ڈال لیے ہیں ابھی ابھی میں نے ان کو سلائل نہیں لگائی اس سے پہلے یہ دیکھیں ٹو پیسز میں نے اور کپڑے کی لیے ہیں جو کہ اس کے میڈل میں آئیں گے اس کی جو میں نے چلائی لیے ہے وہ ہے ایٹ انچز آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جتنی آپ نے لینی ہو اور جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے فورٹین انچز آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چیسٹ لیندھ جو لی تھی وہ تھرٹین انچز لی تھی اور یہ ایک انچ ایکسٹرا ہے مارجن کے لیے کہ سلائی میں آ جائے گا اوپر نیچے ہو جائے گا تو ایکسٹرا ہونا چاہیے بعد میں کٹنگ ہو جائے گی اگر زیادہ کپڑا ہوا تو ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں نے اس کے اوپر لیس لگانی ہے یہ دیکھیں سموسا لیس میں نے لی ہے وہ میں نے اس کے اوپر لگانی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھاریک ہے یا شیٹر لیس ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کے تینوں کناروں پر لگانی ہے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پلیئرز جو ہیں ان کو سلائی لگا لی ہے ابھی یہ جو میڈل والا پارٹ تھا اس کو بھی میں نے لیس لگا لی ہے ابھی اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ بہت ایزی ہے اس طرح سے اگر آپ لگائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بار بار اس کو دیڑنے کا ٹانک لگانے کا سلائی کرنے کا وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی جو یہاں سے ہم نے ترچہ کاٹ لینا ہے دونوں سائیڈ سے یہ دیکھیں ادھر سے بھی اور جو دوسری سائیڈ ہے ادھر سے بھی کاٹ لیں تاکہ فولڈ کرنے میں اور سلائی لگانے میں آسانی رہے اور صفائی آجائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈ پہ کٹس لگے ہوئے ہیں اور ہم نے جو کپڑا رکھنا ہے میڈل والا اس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ جو کٹس ہیں ہمارے اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف جانا چاہیے تاکہ جب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں تو اس کے اندر بھی تھوڑا کپڑا رہے باہر نہیں نکل جائے مطلب سلائی سے باہر نہیں آ جائے اس لئے جو کٹس ہیں ہمارے اس سے تھوڑا سا اوپر کپڑا رکھنا ہے اور اس کے ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی اند تک سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کٹس سے تھوڑا سا ہم نے آگے کی طرف رکھا ہے اور جب اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں جب اس کو سیدھا کیا ہے تو ابھی اس طرف اتنا کپڑا ہے کہ اس کے اوپر ہم آسانی سے سلائی لگا سکتے ہیں اور وہ بھی سفائی کے ساتھ ابھی اس کو تھوڑا سا ہم نے تقریباً آدھے انچ سے بھی تھوڑا سا ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور بلکل اس کے کنارے کی اوپر سلائی لگا دینی ہے اور یہ نہیں کہ آپ اوپر والا کپڑا کھینچ رہے ہیں اور نیچے والا چھوڑ رہے ہوں یہاں تو دونوں ہی نہیں کھینچیں اور اگر کھینچ رہے ہوں تو پھر دونوں ایک ساتھ کھینچیں مطلب میڈل والا حساب بھی اور جو اوپر والا ہے وہ بھی اگر آپ ایک کھینچ دیں گے اور ایک چھوڑ دیں گے تو اس سے جو کپڑے میں ڈیل آ جائے گی اور اس سے صفائی بھی نہیں آئے گی اور ابھی اسی طرح سے ہم نے جو دوسری والی سائیڈ ہے اس کو بھی ریڈی کر لینا ہے اس کو بھی ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی بلکل ویسے ہی جیسے دوسری طرف لگائی تھی یہ دیکھیں بس سلائی ہم نے جو لگانی ہے وہ کنارے کی اوپر لگانی ہے تاکہ صفائی آ سکے اور ایسے ہی بلکل ہم نے جو بیک ہے اس کو بھی ریڈی کر لینا ہے لیکن بیک پہ کوئی لیس وغیرہ نہیں لے رہے گی وہ بلکل یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے ابھی جہاں پلیٹس ڈلے ہوئے تھے وہاں بھی ہم نے اوپر اس لائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس لائی لگانی ہے بلکل کیونکہ وہ جو پھر تینوں ہماری ہیں یہاں پہ اس موسا لیس لگی ہوئی ہے وہاں بلکل ایک طرح کی لکائے دکھنے میں بھی اچھا لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی کر لینا ہے اور ابھی یہ دیکھیں ہمارے یہ جو سلائی ہے وہ لگ گئی ہے فرنٹ بلکل ریڈی ہے ہمارا ابھی میں آپ کو بیک بھی دکھاتی ہوں کہ وہ بھی میں نے ریڈی کر لی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں پلین کپڑا یوز کر سکتے ہیں تھوڑا نظر آئے گا کہ کوئی ڈیزائنگ کی ہے لیکن میں نے وہ ہی لگایا ہے جو کہ ڈریس کا تھا اس لئے اتنا نظر نہیں آرہا میں آپ کو پاس کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو سلائی نظر آ رہی ہی ہوگی ابھی الٹا کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کپڑا بیچ لگا لیا ہے اور بہت سفائی کے ساتھ لگا ہے اب یہ دیکھیں میں نے راؤنڈ نیک لیا ہے اور اس کے گرد میں نے جو لیس ہے وہ لگا لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل کنارے کے اوپر اس کے بھی سلائی لگائی ہے اور ابھی ہم نے اس کو جو فرنٹ حصہ ہے ہمارا فروگ کا اس کے اوپر لگانا ہے یہ میں پلین کپڑے کے ساتھ یوز کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا نظر آ جائے ابھی ہم نے جو نیک لگانا ہے اس کو ہم نے اوٹی طرف رکھنا ہے فروگ کی اور پھر اس کو سلائی لگانی ہے آئیے دیکھیں سلائی تو لگا لیا ہے ابھی اس کی کٹنگ کرنی ہے اندر سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم نے تقریبا سارا کار دینا ہے بس تھوڑا سا رکھنا ہے اتنا جتنا کہ جو مشین کا فوٹ ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ ہوتی ہے ہم نے تقریبا اتنا کپڑا رکھنا ہے اور پھر اس کے بیچ ہم نے کرس لگا دینے ہیں اور اس طرح سے پھر اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اور سیدھا کر کے ہم نے پھر اس کو سلائی لگا دینی ہے جہاں آلڑی سلائی لگی ہوئی تھی بلکل اس کے اوپر ہی لگانی ہے اگر زیادہ فاصلے پہ لگائیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی یہ دیکھیں بلکل اس کے کنارے کے اوپر اور سلائی کے اوپر ہی ہم نے سلائی لگا دینی ہے اور پھر اس کو بیک کے ساتھ ہم نے سلائی کر دینا ہے مطلب تیرے کی سلائی کر دینی ہے اور پھر جو بیک نیک ہے وہ ریڈی کر لیں سارا میں نہیں اتنی چھوٹ چھوٹ چیزیں بتا رہی کیونکہ آلڑی آپ سب کو کئی بار میں بتا چکی ہوں اور پتا بھی ہے آپ کو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اوپر سے سلائی کر دیا ہے اور بیک نیک جو ہے وہ بھی بنا لیا ہے ابھی ہم نے جو اس کی فٹنگ کی سلائی ہے اس کے لئے نشان لگانے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو اوپر سے ہم نے سکس انچز تک نشان لگانے ہیں اور پھر ہم نے فٹنگ دیکھنی ہے کہ فٹنگ کتنی رکھنی ہے میں رکھ رہی ہوں تقریباً سکسٹین انچز تو پھر ہم نے اس حساب سے نشان لگا لینے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اور پھر کوئی نیچے سے اس کی کوئی سلائی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا رکھنا ہے وہ پھر آپ ہلکی ہلکے کر کے اس کو تھوڑے سے شیف دیتے ہوئے نیچے کی طرف سیدھا کر دیں سلائی لگا لیں یہ دیکھیں سلائیاں لگ گئی ہیں اور یہ سلیوز جو ہیں وہ آل لڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی سلیوز کی تو اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی پن بھی کر دوں گی کومنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا بہت ہی پیارے سلیوز ہیں یہ والے اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں سلیوز جو ہیں وہ سیدھے ہی ہیں اور جو ہمارا ڈریس ہے فروک ہے وہ الٹا ہے اور اس طرح سے ہم نے کر کے اس کو سلائی لگا دینی ہے اور یہ دیکھیں ڈریس ہمارا اب بلکل ریڈی ہو گیا بہت ہی خوبصورت سا ہے اور بہت ایزی ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے جو میڈر والا ہی سا ہے وہ الگانے کا طریقہ بہت ایزی ہے اگر آپ ایسی ڈریس بنانا چاہیں تو وہ بہت ہی ایزی لیا بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈریس ہمارا ریڈی ہے میں آپ کو بیک سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ بیک سے بھی ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے فرنٹ سے ہے بس لیس نہیں لگی ہوئی تو بس یہی تھا میرا آج کا ڈزائن آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ڈزائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ